پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے اور پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت کے قیام کو لگ بھگ سال ہو چکا ہے عمران حکومت میں بلند بانگ دعوے کرنے والوں کی اپنی حکومت کے ایک سال میں عوام نے کیا کھویا کیا پایا آئیے جانتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کے دوران ڈالر 101 روپے مہنگا ہوا اور روپے کی قدر 50 فیصد سے زائد گھٹ گئی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے وقت 1 ڈالر 182 روپے 92 پیسے پر تھا آج ڈالر انٹر بینک میں 283 روپے تک جا پہنچا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی 291 روپے کے لگ بھگ فروخت ہو رہی ہے شہبال شریف نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی کی شرح 13.4 فیصد تھی جو 35.4 فیصد پر پہنچ گئی ہے پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی تو شرح سود 12.25 فیصد تھی جو آج 21 فیصد ہو گئی جو ایک ریکارڈ ہے گذشتہ ایک سال میں عوام پر مہنگائی کہر بن کا ٹوٹی ہے اشیاء از ضروریہ کی بات کریں تو 88 فیصد مہنگا ہوا چینی 49 فیصد پیٹرول 81 فیصد جبکہ ڈیزل 103 فیصد مہنگا ہوا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی ہوش روبہ اضافہ دیکھنے میں آیا بجلی 68 فیصد مہنگی ہوئی تو گیس 112 فیصد مہنگی ہوئی اگر کہا جائے کہ پی ڈی ایم حکومت کی پہلے سال کی کارکرتگی مایوس کن بلکہ ریاست اور عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے تو غلط نہ ہوگا نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو سا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یار یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے ظلم کے خلاف بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے